رضا خان جن کے قربان ہو جائے تمام سنیوں کی جان سبحان اللہ زور سے بولتے مسلمان قلم اٹھاتے ہیں بارگاہ نبی میں ارز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے اپنے نبی کا نام اپنے لبوں پر سجائیں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس وہ عیب تناہی سے ہیں بری حیرام میرے شاہ میں کیا کا کہوں تجھے لیکن دانے خط میں سخص پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جان نشین سرکار مفتی آزم ہیں میرے مرشن سرکار تاجو شریعہ نبی بھی بارگاہ میں اخراج عقیدت بیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں ذرا تاجو شریعہ کی محبت میں کہیں یا رسول اللہ کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت حبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں جس کو دے دیں گے سہارا ہشر میں غوص پر آ وہ جہاں سے بچے گا جنتی ہو جائے گا سنانے اپنی بربادی کی افسانے کہا جاتے تیرا بر جھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے ماشا اللہ نبی محبت میں کہدیں یا رسول اللہ کہ سنانے اپنی بربادی کی افسانے کہا جاتے تیرا بر چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھی گھمنے تو اسی چوکٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امید پھیلانے کہاں جاتے تو تمہارے سب باجہ تاج ہے مشکل کشائی کا ہم اپنی گل جھنے اوروں میں سلجانے کہاں جاتے ہم اپنی گل جھنے اوروں میں سلجانے کہاں جاتے سیدے کونن کا جس کو گھرانا چاہیے اس کو قطبے دو جہان کے پاس آنا چاہیے آپ کی توصیب لکھنے کے لیے قطب المدار بلیقی اہلِ قلم کو ایک زمانہ چاہیے خیالوں ہی خیالوں میں کہاں جاتے ہیں دیوانے کبھی بغداد رہتے ہیں کبھی اجمیر رہتے ہیں پلائیں اس لیے اس شہر کی جانب نہیں جاتی کہ پیلی بھیت میں شاجی محمد شیر رہتے ہیں علاو تین سابر کلیری کی محبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ مر کے بھی زندہ خدا والے رہا کرتے ہیں خود جنازے کی امامت بھی کیا کرتے ہیں بول پڑے بات جنازہ یہ کلیر کے فقیر اس کو کہتے ہیں پناہ اس کو بقا کہتے ہیں آئیہ دراز سب سے پہلے اللہ کے نبی بھی بارگاہ میں محمد کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی سجا کر پیش کریں وہ نبی جس کے اوپر پر عثمان غلی نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر عمر فارو کی آزم نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر مولا علی نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر نبی کی چہیدی بیٹی مقدومہ فاطمہ نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر حسنین کریمین نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر غوث آزم نے درود پڑا وہ نبی جس کے اوپر پر غریب نباد نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر پر نظام الدین نے درود پڑھا وہ نبی جس کے اوپر پر علاؤ الدین نے درود پڑھا یہی تک محدود نہیں جس نبی کے اوپر پر اللہ کے مقدس فرشتوں نے درود پڑھا جس نبی کے اوپر پر خود اللہ نے درود پڑھا آئیے اللہ کی سننب میں عمل کرتا ہوئے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی سجا کر پیش کریں اور مکمل بیداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہ علیہ وآلہ 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 حضورت میں سب سے پہلے دل کی عطا کرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کرتا ہوں محترب عالی جناب تسلیم خان قادری کو جنہوں نے اس عظیم محثلے پاک کا احتمال انتظام کیا اللہ سے دعا ہے کرپ قدید اس محثلے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے لوگ بیٹھیں اللہ سبوں کو مدین شریف یہ زارت سے مالا مال فرمائے حضرات پت کافی ہو چکا ہے نماتی اشاہ سے اب تک سنہ خانی مصطفیٰ سے نام اور منقبت کے خوبصورت اشار سماع کر رہے تھے جیسا کہ آپ تمامی حضرات میں سب کے نام پوشٹر میں پڑے ہی ہوں گے ایک مرتبہ مجھ سے سماع کر لیں آج کے جشنِ غوث و برا کون پرینس میں آپ کی مقدس زمین کے مپل شریف پر ملک ہندوستان کے اور نام پر مشہور و معروف شورہ اور خطبہ تشیر لا چکے ہیں جن میں سب سے بڑی خوشی بات یہ ہے اس عزیر آل پرینس میں جس غوث پاک کی محفل آپ سجائے ہیں اسی غوث پاک کا مقدس شہدادہ جن کی رگوں میں آقا حسیل کا کون ہے جن کی رگوں میں غوث آدم کا کون ہے اس کو دنیا سنیت خطیبہ سنیت ترجمانی مسلکی آلہ حضرت اولاد غوث آدم نباسی رسول چمن زہرات کی پھول حضرت علامہ اشیاء سید عرفان رسول صادری ان کی آمام آپ کی مقدس زمین پر چند ہی نمہوں کے بعد ہونے والی ہے انشاءاللہ حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے زیارت کرنے کے ساتھ حضرت کی نورانی عرفانی حقانی تقریر بھی سماعت کریں گے وہی پر جماعت اہل سنت کا ایک انبول خطیب جو کافی دیر سے آپ کے شہر محبت میں تشیف فرما ہو چکا ہے جن کو دنیا خطیبے بے نظیر آسمانے ستابت کے بدر ملیر پدکیتوں کے لیے شمشیر حضرت علامہ اشیاء قاری شہادت حسین قادری بریلی وہ بھی تشیف لاچکے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی تقریر ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے وہی پر جماعت اہل سنت کا بول نام پر شایر مشہور شایر معروف شایر جن کو دنیا شہنشاہ ترنم مالک ترنم بادشاہ ترنم شاعر بلکہ ہندوستان مہتبت الحاج منادر حسین پدایوری کے نام سے جانتے ہیں وہ کچھی لمحوں کے بعد ممبر شریف پر پدھارنے والے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ناعت اور منقبت کے خوبصورت اشار ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے بہی پر بہری شریف کی مقدس زمین کی وہ انمول آباد جن کو دنیا شہنشاہ ترنم مالک ترنم شاعر بلکہ ہندوستان محترم اسلام نظامی بہری کی صاحب قبلہ وہ بھی تشیف لاچکے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ممبر شریف پر تشیف فرما ہے وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے اس لیے میں چاہتا ہوں ان لوگوں کی تاریخ نہ کر کے بلکہ کسی مہمان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے مگر ان کے آنے سے قبل ذرا ماحول بنانے اور جتنے مہمان اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں یا پھر بستہ